بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل ایج بی وی تبو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست نسخہ لے کر آئے ہوں فالج سے بچاؤ اور ان کا علاج احتادی تدابیر یہ ہے دماغ تک خون پہنچنے میں رکاوٹ اور متاثرہ حصوں کو اکسیجن نہ ملنے کے وجہ سے فالج زدہ حصہ مردہ اور مریض مفلوج ہو جاتا ہے اگر تین گھنٹے کے اندر اندر تی بھی امداد ضروری جو علاج ہے وہ نہ دیا جائے تو یہ خطرناک ہو سکتا ہے پوری طور پر دو گولی اسپرین کی چبا کر کھائی جائے اور اس کے بعد دو گلاس پانی پیے جائے اور انشاءاللہ اگر یہ علاج کریں گے طبو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو اس کا بہت فائدہ ہے سب سے پہلے جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں فالج کا اٹیک نہ ہو تو وہ تمباکو اور نسوار گھٹکا وغیرہ سے پریس کریں اور اپنا وزن کم رکھیں جو ان کا وزن ہے اسے دو میویٹ کے لحاظ سے دو کیجی مطلب دو کیجی کم رکھیں تو اچھا ہے ووک کریں پانی زیادہ پییں فالج کے علاج میں اگر پیاز کا استعمال کیا جائے تو پیاز بہت ہی زبردست ہے فالج میں اس کا سالن بنایا جائے جیسے چنہ پیاز کیمہ پیاز پالک پیاز یہ سب آپ استعمال کریں اور بوائل کھانے بھی کھائیں اور زیتون کا تیل کا استعمال روزانہ کریں اس میں ہم ایک ٹیبل سپون زیتون کا تیل لیں گے روزانہ روزانہ سبح و شام اگر زیتون کا تیل استعمال کیا جائے تو اس میں شفاہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ستر بیماریوں کا علاج ہے اس میں شفاہ ہیں تو آپ یہ لازمی لیں فالج تک جب تک آپ ٹیک نہ ہو تو یہ استعمال کریں اور اس کے علاوہ پیاز کا تمہیں نے آپ کو بتا ہی دیا یہ آپ لازمی استعمال کریں اگر دوپیر کے کھانے میں استعمال کیا جائے تو بہترین ہے اور اب ون ٹی سپون چھٹکی بر کلونجی آپ لیں صبح و شام یہ شہد میں آپ استعمال کریں تو اس میں بہت ہی شفاہ ہیں اس طرح ڈیلی آپ یہ فالج کے مرض میں استعمال کریں تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے اس طرح یہ ملا کے یہ کلونجی کو آپ پیس کر پاورڈر بنا کے اس طرح آپ کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد لیں اور ناشتے میں صبح بریک پاسٹ کے بعد آپ یہ لیں انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فرق پڑے گا اگر آپ کو یہ نسخہ اچھا لگے اور اس سے فائدہ ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ